اسلام علیکم ویڈرز ورکم بیک آن مائے شانل ویڈرز کوویڈ نائنٹین سیریز کا اپیسوڈ نمبر ٹو ہے اپیسوڈ نمبر ون میں ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ فائٹ اور فلائٹ رسپانس کیا ہوتا ہے ڈسکس کرنا بہت امپورٹن تھا اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ جب بھی سٹریس کا سامنا آپ کے ساتھ ہوتا ہے تو آپ کی باڈی کے اندر انٹرنل کیسے چیزیں مووو آن کرتی ہیں اس لئے ہمیں پتا چلا کہ سینسری پرسپشن کیسے کام کرتی ہے آپ سینس کیسے کرتے ہیں سٹریس کو اس کے بعد یہ کہ برین کے اندر میسیجز کیسے جاتے ہیں کیسے کس پارٹ کے برین کو میسیج جاتا ہے باڈی کے اندر میسیج کیسے جاتا ہے کون سے ہارمونز ریلیز ہوتے ہیں اور وہ ہارمونز کیسے کیا کیا کرتے ہیں اور فزیک لوجیکل رسپانسز کیا ہوتے ہیں آج ہم بات کریں گے جنرل ایڈپٹیشن سنڈروم کے بارے میں اس کے اندر میں آپ کو تری سٹیجز آف سٹریس بتاؤں گا اس کا بتانا لازمی اس لئے ہے کہ پہلے جو ہم نے بات کی تھی فلائٹ اور فلائٹ رسپانس کی اس کے اندر تو آپ کو یہ بات چل گیا کہ سٹریس سے باپ پرسیف کرتے ہیں تو آپ کرتے کیا ہیں اس کے ساتھ یہاں تو آپ اس کو فائٹ کرتے ہیں یا فلائٹ کرتے ہیں یہاں پر ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ جب آپ ایک سٹریس کو اپنے اوپر آپ کو رسیف ہوتا ہے سٹریس آپ سٹریس کو رسیف کرنے کے بعد کن تری سٹیجز سے گزرتے ہیں مطلب یہ کہ اگر سٹریس آپ نے رسیف کیا اس کے بعد وہ سٹریس آپ کی ساتھ ابھی تک قائم ہے اور آپ اس کو کتنے عرصے کے اندر کن کن سٹیجز سے گزرتے ہیں اور وہ کیا کرتے ہیں آپ کے ساتھ تو سب سے پہلے ڈسکس کریں گے ہم الام سٹیج کو یہ جو الام سٹیج ہوتی ہے یہ وہی فائٹ اور فلائٹ رسپانس والی سٹیج ہوتی ہے یہ الام سٹیج ہی ہوتی ہے کہ جیسے ہی آپ کو فیر یا کوئی بھی ایسا سٹریس رسیف ہوتا ہے تو آپ کی باڈی جو ہے وہ اس پورے سائیکل میں سے گزرتی ہے جس میں سے فائٹ اور فلائٹ رسپانس جنریٹ ہوتا ہے اب اسی سٹیج کے اندر جو ہے وہ اپینیفرین جس کو ایڈرنلین بھی کہتے ہیں وہ ریلیز ہوتی ہے جو کہ آپ کے ہارڈ بیٹ کو تیز کر دیتی ہے آپ کے بلڈ پریشر کو تیز کرتی ہے وینز کو کھول دیتی ہے ریسپریٹری سسٹم تیز ہوتا ہے آپ کے لیور کو میسیج آتا ہے کہ زیادہ زیادہ شوگر جو ہے وہ باڈی بلڈ میں ریلیز کر دو تاکہ مسلز کو پاور ملے اور یہی وہ پوائنٹ ہوتا ہے جہاں پر اگر تو آپ فلائٹ لے رہے ہیں مطلب بھاگ رہے ہیں تو تو شوگر آپ کے کام آ جاتی ہے لیکن اگر آپ ایک گاڑی میں بیٹھے ہیں اور بمپر ٹو بمپر گاڑیاں چل رہی ہیں اور وہاں پہ آپ کو کوئی سٹریس ریسیب ہوا ہے تو وہاں پر آپ کو یہ جو ایکسیسیف شوگر آپ کی باڈی میں ریلیز ہوتی ہے یہ بڑی نقصان دے ہوتی ہے تو اب آپ کو سمجھ آیا ہوگا کہ کیوں سٹریس لینے والے لوگوں کو بلڈ پریشر کے مرض ہوتا ہے کیوں ان کو ہارٹ اٹیکس ہوتے ہیں کیوں ان کو ڈائیبٹیز ہوتی ہے اسی طرح جب کورٹیسول ریلیز ہوتا ہے کیونکہ جیسی سٹریس آپ کو میں نے فائٹ و فلائٹ میں بھی بتایا تھا پچھلی ویڈیو میں بھی ابھی دوبارہ بتا رہا ہوں علام سٹیج میں جیسی سٹریس ریسیب ہوتا ہے تو آپ کی باڈی جو ہے اس کو فائٹ کرنے کے لیے اس کو ہیلپ کرنے کے لیے آپ کو آپ کے باڈی میں دو ہارمونز ریلیز کرتی ہے ایک ہے ایڈرنلین جس کو اپینیفرین بھی کہتے ہیں اور دوسرا ہے کورٹیسول کورٹیسول آن دی آدھر ہینڈ یہ کرتا ہے آپ کے ایمیون سسٹم کو ویک کر دیتا ہے اور وہ دیلبریٹلی کرتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ انٹی انفلمیٹری سسٹم کو ایکٹیویٹ کرتا ہے تاکہ اگر کوئی ایکسیڈنٹ وغیرہ ہو جائے تو اس کے اندر جو ہے وہ باڈی کی مدد کی جا سکے آپ کو کسی قسم کا پرابلم نہ ہو کورٹیسول بہت امپورٹن رول پلے کرتا ہے شاید اگر آپ کو لگے کہ کورٹیسول جو ہے وہ نقصان دے زیادہ یہاں پہ شہر ہے تو میں اس کی اچھی بات بھی آپ کو بتاتا ہوں یہ پین کو ریڈیوز کرتا ہے بہت امپورٹن رول پلے کرتا ہے پین کو ریڈیوز کرنے میں جہاں پہ اس کے فائدے ہیں وہاں پہ اس کے نقصانات بھی ہیں ہڈیوں کا بننا بون فارمیشن جو ہے وہ کورٹیسول جب زیادہ ریلیز ہوتا ہے تو بون فارمیشن بھی رک جاتی ہے ویورز اب بات کرتے ہیں سیکنڈ سٹیج کی سیکنڈ سٹیج ہوتی ہے جسے کہتے ہیں ریزسٹن سٹیج اب یہ وہ سٹیج ہوتی ہے جہاں پہ سٹریس الارم سٹیج سے نکل کے پرولانگ ہو جاتا ہے اور پرولانگ کیسے ہوتا ہے آپ کے زندگی کے اندر بہت سارے ایسے ٹربل ریلیشنشپس آتے ہیں آپ کی جوب سیکیورٹی نہیں ہے جوب چلی گئی ہے پرولانگ سٹریس ہے اور پرولانگ سٹریس کے اندر جب ایڈرنلین جو ہے اور کورٹیسول جو ہے وہ باہر بہر ریلیش ہوتے رہتے ہیں اور لمبے ٹائم کے لیے ریلیش ہوتے ہیں تو انسان کو ہارٹ کے پرولمز فیس کرنا پڑتے ہیں ریسپریٹری پرولم فیس کرنا پڑتے ہیں ڈائیبیٹیز جیسے پرولم ہوتے ہیں اور کیونکہ کورٹیسول ریلیش ہوتا ہے تو آپ کا میٹیبلیسٹک جو فنکشن ہوتا ہے وہ آلٹر ہو جاتا ہے آپ کی ایمیون سسٹم ویک ہو جاتا ہے آپ کو انفیکشیس ڈیزیزز جلدی ہوتی ہیں اور یہی وہ ٹائم ہوتا ہے جہاں پہ کینسرس جو ایلیمنٹس ہوتے ہیں وہ ایکٹیویٹ ہو جاتے ہیں اور آپ کو کینسر بھی ہوتا ہے آپ کو مختلف چھوٹی چھوٹی پرولمز جیسے گلہ خراب ہونا زکام نزلہ سردرد ہونا کسی بھی طرح کا وائرل انفیکشن جو ہے وہ بہت جلدی کیچ کر لیتا ہے انسان اور یہ پرولانگ سٹریس جو ہوتا ہے یہ باڈی کے اندر ان دو ہارمونز کی وجہ سے کیونکہ یہ بار بار ریلیز ہوتے رہتے ہیں اس وجہ سے ہوتا ہے اور اس کے بعد آتی ہے جو کہ لاسٹ تیس ہے جنرل اڈیپٹیشن سنڈروم کی that is exhaustion state exhaustion state کے اندر آپ کی باڈی جو ہے وہ کوپ نہیں کر پاتی مزید ان ہارمونز کے ساتھ کہ یہ ہارمونز مزید ریلیز ہوتے رہیں اور اس کا ریزلٹ میں ہارڈ اٹیکس ہوتے ہیں strokes ہوتے ہیں اور کئی طرح کے respiratory issues ہوتے ہیں diabetes even جو ہے وہ borderline بھی diagnose ہو جاتی ہے exhaustion state کے اندر آپ کے جو muscles ہیں یہ جو آپ کے shoulders کے پیچھے یہ neck muscles جنہیں کہا جاتا ہے یہ اتنے زیادہ tense ہو جاتے ہیں کہ یہاں پر آپ کو pain شروع ہو جاتی ہے you can actually feel the pressure of the stress اور اس کو کئی لوگ tension کہہ لیتے ہیں کئی لوگ stress کہہ لیتے ہیں کئی لوگ anxiety بھی کہہ لیتے ہیں so سارے بات کو اگر ہم sum up کریں تو جب بھی آپ کو stress feel ہوتا ہے alarm stage کے اندر تو آپ اس کے ساتھ cope کر لیتے ہیں somehow لیکن resistance stage جو ہوتی ہے وہ آپ کو بتانا شروع کر دیتی ہے کہ stress which you are handling right now is going far beyond the reach of your body and it cannot handle it anymore so you have to have something in place جس کی وجہ سے آپ اس stress کے پر کام کریں یا تو medicines کے through کام کریں یا پھر آپ therapy کے through کام کریں زیادہ بہتر یہ ہے کیونکہ stress جو ہوتا ہے اس کو handle کیا جا سکتا ہے therapy کے through اگر وہ زیادہ severity میں high نہیں ہے تو اس کو آپ therapy کے through یا اپنے کسی بھی mental health professional ساتھ مل کے کام کر کے اس کو ٹھیک کر سکتے ہیں بر جب آپ exhaustion state میں جاتے ہیں تو اس وقت اتنی زیادہ حالت خراب ہو جکی ہوتی ہے کہ آپ کے جو psychological help کے ساتھ آپ کو جو ہے وہ doctor کی جو medical doctors ہوتے ہیں ان کی بھی help چاہیے ہوتی کیونکہ آپ کی body کے اوپر جو symptoms آنا شروع ہو جاتے ہیں یہی وہ viewers stage ہوتی ہے exhaustion کی state جہاں پر لوگوں کو اکثر جو ہے وہ یہ feel ہوتا ہے کہ انہیں heart attack ہو گیا ہے ان کی heartbeat تیز ہو جاتی ہے ان کو hospital لے جائے جاتا ہے ان کی ECG کروائی جاتی ہے اور doctor انہیں کہتا ہے کہ آپ کی ECG بالکل ٹھیک ہے آپ کو کوئی نا کوئی anxiety ہے یا کوئی آپ کو stress اس وقت phase کرنا پڑا ہے اور یہی وہ issue ہوتے ہیں جن کو اگر solve نہ کیا جائے تو آگے جا کے generalized anxiety disorder کے اندر بھی convert ہو جاتے ہیں جیسے ہی وہ اپنا criteria meet کرتے ہیں اور ان کے ساتھ ساتھ جو hyper insomnia اور insomnia جس کے اندر sleep کا زیادہ ہونا کم ہونا اور appetite کا زیادہ ہونا کم ہونا weight کے اندر 5% increase ہونا یا weight loss ہونا 5% اس کے ساتھ ساتھ آپ کی جو decision making آپ کے focus ہونے کی جو ability ہے اس کو decrease ہونا تو یہ اس کی commodity کے اندر جو ہے نا وہ بھی انسان کو phase کرنا پڑتے ہیں میں نے پہلے episode کے اندر fight or flight response کے بارے میں بتایا بہت ضروری تھا آج کے episode میں adaptation syndrome کے بارے میں بتایا next episode کے اندر میں mass psychogenic illness کے بارے میں بتاؤں گا اور آہستہ آہستہ پھر ہم fourth episode کے اندر coping strategies کے اوپر بھی آئیں گے تاکہ ہم جو ہے وہ اپنے اس series کو sum up بھی کریں اور ایک ایسا مجموعی طور کے اوپر ایک ایسا ایسی series لوگوں کو ملے جو کہ viewers ہیں اس کو دیکھ رہے ہیں آگے ان کو پتا چلے کہ ہم نے جو ہے وہ کسی problem کو پہلے سمجھنا کیسے ہے اور جب آپ اس کو سمجھ لیتے ہیں in and out تو آپ نے اس کو solve کیسے کرنا ہے for good تو until the next video اللہ حافظ مجموعی طور کے اوپر بھی آئیں گے آپ کو پتا چلے مجموعی طور کے اوپر بھی آئیں گے مجموعی طور کے اوپر بھی آئیں گے